پاک فوش نے افغانستان سے دراندازے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی جڑپ میں پانچ خارجی دہشتگرد جہنم واصل چار زخمی بہادر سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوش کے تین جوان چہید نائک انائت خان، نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان وطن پر قربان خارجی گروپ نے زرابا جوڑ میں افغانستان سے پاکستان میں داخلے کی کوشش کی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کا عبوری افغان حکومت سے سرحد کے اطراف موستر بارڈر منیجمنٹ یقینی بنانے کا مطالبہ چودہ کی باجوڑ میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی آبائی علاقوں میں مکمل فوجی احساس کے ساتھ تدفین ہوگی کراچی میں معروف تاجر کی بیوی نے گاڑی سے شے افراد کو کچل ڈالا دو افراد جانبہاگ چار زخمی بے قابو کار گاڑیوں اور موٹر شائکلوں سے جا ٹکرائی حادثہ کار ساز روٹ پر پیش آیا پولیس تھانا بہادر آباد نے ملزمہ نتاشا کو حراست میں لے لیا ملزمہ کو طبی معاینے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق خاتون کے پاس برطانوی ڈرائیونگ لائسنس ہے ابتدائی بیان کے مطابق گاڑی بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوئی مزیراعظم شہبہ شریف نے آج وفاقی کابینہ کا اہم اسلاس بلا لیا حکومتی اخراجات میں کھمی کے اقدامات کی منظوری دی جائے گی اسلامباد ائرپورٹ کی بولی کے طریقہ کار کی توسیق کی جائے گی پاکستان اور اسبکستان میں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط کی منظوری ایجنڈے کا حساب نیو ٹیک کے تحت فونڈ ریزنگ کمپنی کا قیام ایجنڈے میں شامل مزیراعظم کا پبلک سیکٹر کے پچاس فیصد کارگو گوادر بندرگاہ لانے کا حکم پوری دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہسپٹل کراچی میں اور نیٹورک پورا صوبہ میں سندھ حکومت نے ڈیولوشن کے بعد نائی زی وی ڈی کو اس لیول پر پہنچا دیا شاہباز شریف کراچی آئے تو انہیں سرکاری اسپطالوں کا دور آ کر آئے لاہور میں بھی ایسے اسپطال بنانے کے لیے تیار ہیں جہاں لوگوں کا مفت علاج ہو بلاول بھٹو کی پنجاب کو صحت کے شعبے میں تعاون کی پیشکش کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ وجر اعلیٰ مرادل شاہ اور وجر صحت سن ڈاکٹر ازرا پچوہو کو پنجاب بھیجوا سکتے ہیں باتوں سے زیادہ ہمارا کام بولتا ہے ہمارے تین اسپطال دنیا میں بہترین سمجھے جاتے ہیں جنہ اسپطال کراچی میں جدید ترین سہولیات پر مشتمل نئے یونٹس کا افتتاح کر دیا چیف منسٹر صاحب جب نیکس ٹائم وزیر آزم صاحب پہنچتا ہے کراچی تو اب ضرور ہمارا جے پی ایم سی کا این آئی سی وی ڈی کا این آئی ایج کا این آئی سی ایج کا دورہ کروا دے اعلانات ہوتے رہتے ہیں جی وہ غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بے وکوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں بے وکوفی کے اعلانات کا ہم کیا جواب دیں وزرعالہ سیند مراد علی شاہ کی نام لیے غیر بکنجاب حکومت پر تنقید بولے پتہ نہیں لوگ ٹی وی پر آنے کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں ہم بتانے سے زیادہ کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں شکر ہے وفاقی حکومت نے کراچی کے تینوں اسپتالوں کو دیکھنا چھوڑ دیا بجٹ ہم دے رہے ہیں کنٹرول وفاق کا نہیں ہو سکتا وفاق جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا ترقیاتی بجٹ میں کٹ لگا کر پچاس اربل پہ بشلی سارفین کو سبچٹی دی صبح حکومتوں کے پاس بشلی پر ریلیف دینے کا آپشن موجود پنجاب کے طرح دیگر صوبے بھی ریلیف دیں وزرعالہ اطلاعات اطاعتارڑ کی نیوز کانفرنس کہا بشلی کے بھاری بلوں کا دیر پا حل تلاش کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں سیاسی پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے اقدام کو سراہیں اور اس موڈل کو اپنائیں پنجاب حکومت کا بشلی ریلیف پیکج تنقید کی ذت میں چیمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ دو ماہ کے لیے نہیں بشلی مستقل سستی کی جائے ایم کی ایم کرنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ نواز شریف بیٹی کے ساتھ پنجاب کے لیے اشرفیاں لٹا رہے ہیں سن کے عوام کو بھی بشلی کی قیمتوں میں ریلیف ملنا چاہیے وزر بلدیات سن سعید خرنی کہتے ہیں کہ پنجاب میں دو مہینے کا ریلیف سیاسی دکھاوا سستی بشلی فراہم کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں بشلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ برقرار ہے یہ جو اسٹائل ہے بادشاہ سلامت کا کہ آپ نمودار ہوئے اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھایا اور پاکستانی قوم پر احسان کرتے ہوئے چودہ روپے کمی کا اعلان کر دیا یہ بادشاہی نظام نہیں چلے گا پورے پاکستان کے لیے ٹیریف میں کمی بشلی کی پیداواری لاغت اور عوام کو فروخت میں غیر معمولی فرق کا انکشاف جلائے میں فی یونٹ لاغت نو روپے رہی عوام کو تقریباً چالیس روپے فی یونٹ بشلی بیچی گئی نیپرا کے مطابق چودہ ہزار آٹھ سو اسی میگا وارٹ بشلی کی پیداوار سستے ترین ذرائع یعنی ڈیموں سے حاصل کی گئی آر ایل جی سے حاصل ہونے والی بشلی کا فی یونٹ ریٹ پچیس روپے رہا مقامی کوئلے سے گیارہ روپے تیس پیسے ایمپورٹڈ کوئلے سے سولہ روپے اسی پیسے رہی مہنگائی اور بشلی کے بھاری بل سے تنگ ایک اور شخص دنیا چھوڑ گیا فیصل آباد کے چک ایک سو سولہ کا فیدہ حسین تیس ہزار کے بھاری بل کا بوجھ نہ سہ سکا ریلوی سٹیشن گٹی کے قریب ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی مونسن بارشوں کی تباہ کاریاں موقلفات ساتھ میں مزید سات امواد درزنوں افراد زخمین جمروت کے برساتی نالے میں تین بچے ڈوب گئے سیون میں ماں بیٹی اور بیٹا سلاوی ریلے میں وہ گئے لڑکانہ میں نو سالہ بچہ بارش کے پانی میں ڈوب گیا شہداد کوٹ میں چھت گرنے سے ایک شخص زخمین غزر میں لینڈ سرائڈنگ سے املاک تباہ راستے بن دریائے کنہار کی مصنوعی جھیل سے قریبی گھڑوں میں درادیں پڑ گئیں فلوچستان کے بیشتر اجلا سلاب قرصت میں آگئے حالیہ بارشوں سے صوبے میں جانبہ کفرات کی تعداد انیس ہو گئی نصیر آباد کی تحصیل چھتر میں دو سو گھر منہدم نوشکی مستونگ اور قلات میں سینکڑوں مکانات تباہ دیرہ لیار میں ڈرین کا پانی اوور فلو ہو کر آبادی میں داخل کوئٹا سے سبی قومی شہرہ سلابی ریلے میں بہ گئی یوب اور ہرنائی میں بارشوں سے قومی شہرہ متاثر جعفر آباد میں ہر طرف پانی ہی پانی صحبت پر لسبیلہ زیارت میں صورتحال ابتر دیرہ بکٹی میں کچھے آشیانے زمین بوس متاثرہ اسلا میں پاک فوج متاثرین کی مدد کو پہنچ گئی متاثرین میں راشن اور ضروری سامان تقسیم قلعہ عبداللہ میں صلابی ریلے میں گاڑی پھس گئی کرین آپریٹر محب اللہ نے جان پر کھیل کر پانچ افراد کی جان بچائی گاڑی کو بھی پانی سے باہر نکالا وزرالہ صرف راہس بکٹی کی طرف سے شاباش اور انعام کا اعلان موسلہ دھار وارش نے سکھر کو پانی پانی کر دیا پریشی گوٹ کا علاقہ مکمل طور پر ڈوب گیا گھروں میں تین سے چار فٹ تک پانی جمع علاقہ مکیم محسور ہو کر رہ گئے میر سکھر بیریسٹر اسلام کہتے ہیں میونسپل کارپریشن میں نہ ہونے کے باوجود عملہ ریلوے سٹیشن کی اطراف پانی جمع نکال رہا تھا میڈیا پر اس وقت جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں وہ سکھر کے ریلوے سٹیشن کے ہیں ریلوے سٹیشن فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے وفاقی ادارے کے اندر آتا ہے یہ منسپلیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ریلوے سٹیشن یا اس کے ساتھ کی جو ریلوے کولونی ہے اس کا پانی ڈرین آؤٹ کرے لیکن منسپلیٹی انٹرسٹ آف پبلک میں اس پانی کو ڈرین آؤٹ کر رہی ہے جو ہیویس رین فال جس کی ہم بات کر رہے ہیں دو سو اکیاسی میلی میٹر ریکارڈ ہوئی ہے وہ صرف سکھر شہر کے اندر ہوئی ہے صرف جولائی کے مہینے کی آپ جو تھرٹی ڈیس کی پریڈکشن تھی جس میں تھرٹی فائیو تو سیبنٹی فائیو میلی میٹر اور ہیوی تو ہیوی رین فال کا ذکر ہے ایک سنگل انیلیٹک پریڈکشن سنگل میں ایک کی بات کروں ایک دن کی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی سکھر میں گزشتہ روز ستتر سال کی بارش کا ریکارڈ ٹوٹا میر سکھر کا دعویٰ محکمہ موسمیات میں مسترد کر دیا میٹرالوجسٹ کے مطابق اوبزرویٹری قائم ہوتے ہوئی صرف ستائیس برس ہوئے ستتر سال کا دعویٰ کیسے کر دیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق سکھر میں تین سو میلی میٹر کے دعوے کے برقس سو میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی پنجاب بارشوں سے صورتحال مخدوش راجنپور سے گزرنے والا سلابی ریلا تباہی مچانے لگا کوئے سلمان میں درجن و دہات زریعہ فصل تباہ روجان نہر میں شگاف پڑھنے سے پانی گھروں اور فصلوں میں داخل حضروں میں دریائے سندھ کا کٹاؤ پولیس جوکی کی دیوار بہا لے گیا علیپور میں وسیع عراسی زریعہ گجرات میں نکاسی آب نظام جواب دے گیا مونسون بارشوں سے آبی زخائر لبالب بھر گئے تربیلہ ڈیم مکمل بھر گیا اب ڈیم میں صرف چار فٹ کے گنجائش رہ گئی دریائے سندھ میں کوٹری بیراج اور دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کے سطح مسلسل بڑھ رہی ہے کوٹ ادو میں فلڈ ریلیف کیم قائم کر دیے گئے پیرپور کے علاقے پیر گوٹ میں زہلہ دودھ پینے سے امواد کی تعداد نو ہو گئی تین افراد کی حالت تشویشناک لواہکین کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث ہوئیں اسپتال میں بروقت علاج ہو جاتا تو جانے بت سکتی تھی لاشیں لے جانے کے لیے ایمبولس تک فرہم نہیں کی گئی میتیں ٹریکٹر ٹرالی میں رکھ کر قبرستان لائے سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیکس سے متعلق مزید سامات سے رکھ دیا جسٹس بابر ستار کو آڈیو کیس نہ سننے کا حکم عدالت حالیہ کے دونوں فیصلے موطل ساکب نصار کے بیٹے اور برشا بی بی کی آڈیو لیکس پر از خود نوٹس اختیارات سے تجاوز قرار سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست پر آڈیو لیکس کیس کا ریکارڈ تلت کر لیا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نائیم اختر افغان نے ریمارکس دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں آرٹیکل ایک سو نینانوے کی حد کو عبور کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ایک سو نوے ملین پراؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے روپ دیا نیپ کو 21 اگست تک جواب جمع کرانے کا حکم جسٹس میاں گل حسن نورنگزیب نے ریمارکس دیئے بانی پی ٹی آئی کے فکلہ ٹرائل کورٹ میں تاخیری حربیں استعمال نہ کریں اگر ایسا کیا تو عدالت اپنا حکم نامہ واپس لے لے گی فیض حمید کی گرفتاری کا ڈراما مجھے ملٹری کورٹ لے جانے کا پلان لگتا ہے فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواب بنایا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی اڈیارا جن میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کہا انہیں معلوم ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوکلے ہیں کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید نو مائی کا ماسٹر مائنڈ ہے اگر نو مائی کو فیض نے میرے اخواہ کا آرڈر دیا تو اسے پکڑیں میں کسی کورٹ کمانڈر کو نہیں جانتا تھا صرف اتنا جانتا ہوں جنرل باجوہ نے بتایا فیض سب سے قابل جنرل ہے حکومت کے خلاف ملکر مہم کا آغاز جلد کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان محمود اچک زئی کی زیرہ صدارت اسلاس میں بائیس اگس کو جلسے کی تیاریوں کا جائزہ عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان میں آئین کی بحالی اور قانون کی حکبرانی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی انتخابی عزرداری کی تین سو سینٹس ترخواستوں میں سے صرف پچیس پر فیصلے ہو سکے پیفن نے الیکشن ٹرابنلز سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی قومی اسمبلی کے چار اور بلوچسان اسمبلی کی اکیس درخواستیں نمٹائے گئیں ریپورٹ کے مطابق پنجاب میں چھائے ٹرابنلز غیر فال ہیں اسلام آباد میں کسی پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوا الیکشن کمیشن کی اسلام آباد میں بلدیات انتخابات کی تیاریاں جاری سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کی کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیق کی درخواستیں ووٹر پرچی چسپا کرنے کی شرط خاتم کرنے کی استعداد الیکشن کمیشن نے درخواستوں پر غور کے لیے آج ازلاس طلب کر لیا